دوستو ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے چہرے کے ساتھ ہمارے ہاتھ اور پاؤں بھی اتنے ہی خوبصورت لگیں وقت کے ساتھ ہمارے ہاتھوں اور پاؤں میں کبھی جھوریاں نہ پڑیں اور چہرے کی طرح ہمارے ہاتھ اور پاؤں بھی جگمگاتے رہیں ایک عمر کے ساتھ ہاتھوں پاؤں میں رنکلز بھی آ جاتے ہیں اور خاص طور پر ٹیننگ بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے آپ کے ہاتھوں پاؤں کو صرف ایک رات کے اندر گورا اور چٹا کرنے کے لئے کہ آج کی ایسی ریمڈی میں لے کے آئی ہوں کہ آپ لوگوں نے کبھی کہیں نہیں دیکھی ہوگی سب سے بڑھ کر یہ زیرو کاسٹ ریمڈی ہے گھر میں ہی مجود چیزوں سے ہم آج ایسا ماسک بنائیں گے جو آپ کے ہاتھوں پاؤں یہاں تک کہ چہرے پہ بھی مجود تمام ٹیننگ کو ایک ہی رات کے اندر ختم کر دے گا تو اس کے لئے سب سے پہلی چیز جو ہم لوگوں نے لینی ہے آلو آلو ہر گھر میں مجود ہوتا ہے اس ریمڈی میں وہ تمام چیزیں استعمال ہوں گی جو گھر میں مجود ہوں گی آپ کا ایک روپیہ بھی استعمال نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے ایک درمیانے سائز کا آلو آلو کو آپ لوگ نے اس طریقے سے چھی لینا ہے آلو کی بے شمار فائد ہے ہماری سکن کے لئے ہمارے بالوں کے لئے ہمارے چہرے کے لئے ہماری چہرے پہ داگ دبے خاص اور پہ جھوریوں کے لئے اور چھائیوں کے لئے بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہوتا ہے تو آپ نے آلو کا استعمال کرنا ہے آپ نے آلو لے لینا ہے درمیانے سائز کا اور اس کو اچھے طریقے سے جو ہے نا آپ لوگوں نے قدو کش کر لینا ہے یہاں پہ ہم نے آلو کا جو ہے نا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی آگے چل کے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل پہ نیو ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو فل واش کر کے لائک کرنا ہے آپ لوگوں نے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے آلو کو جو ہے نا اچھے طریقے سے قدو کش کر لیا ہے اب اس قدو کش آلو کا استعمال ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے لے لینا ہے آلو کا جوس ہم نے آلو کا استعمال نہیں کرنا بلکہ اس کے رس کا استعمال کرنا ہے آلو کے بے شمار فائد ہیں میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں یہ ہمارے چہرے پہ جتنی بھی جھوڑیاں خاص روپے ہاتھوں پہ پاؤں پہ چہرے پہ گردن پہ جھونیاں آ جاتی ہیں تو وہ بہت جلدی ختم کرتا ہے ہاتھوں پاؤں پہ یا چہرے پہ جو بھی ٹیننگ ہو جاتی ہے اس کو فوراں ختم کرتا ہے خاص پہ ہماری سکن کو ٹائٹ کرتا ہے تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آلو کا جوس اس کے بعد آپ لوگوں نے لے لینا ہے کوئی بھی پکا ہوا لال ٹوماتر کوشش کرنی ہے کہ ٹوماتر اچھے طریقے سے پکا ہو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹوماتر کو جھا ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے ہلکہ ہلکہ راؤنڈ راؤنڈ شیف میں گھوانا ہے تاکہ ہمارے اچھے طریقے سے نرم ہو جائے ہمیں چاہیے یہاں پہ ٹوماتر کا جوس ٹوماتر کا استعمال بھی ہاں ہم نہیں کریں گے صرف ہم یہاں پہ ٹوماتر کا جوس کا استعمال کریں گے تو ایک ٹوماتر چھوٹے سائز کا میں نے لیا تھا یہاں پہ میں نے اس کا اچھے طریقے سے جترہ بھی جوس نکل گیا تھا ہم نے تمام جوس کا نکال لیا ہے ٹماتر ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہم بزار سے مہنگی مہنگی کریمی لے کے آتے ہیں ان میں یہ تمام چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور ہمیں بے شمار پیسوں کے مہنگی پیسوں سے بیچا جاتا ہے تو آج گھر میں ایسا ماسک نانا سکھا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کا ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا خاص صور پر اس کا ریزلٹ فورا نظر آئے گا آپ لوگوں کو تو آلو اور ٹماتر کا جو جوس ہے میں نے دونوں کو اچھے طریقے سے چھان لیا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی دانے نہ ہو تو میں نے دونوں چیزوں کو اچھے طریقے سے چھان لیا کچھ اس طرح سے یہ مکسر بنے گا دونوں چیزوں کا استعمال ہماری سکن کے لئے بہت بیسٹ ہوتا ہے خاص صور پر ہماری سکن کے اوپر جو چھائیاں آ جاتی ہیں عمر کے ساتھ ساتھ یہ کسی بھی وجہ سے سکن پر ٹیننگ ہو جاتی ہے یا جھوریاں آ جاتی ہیں یا ہاتھوں پاؤں پر آپ اس کو چہرے پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاتھوں پاؤں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا چیز لینی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے لینی ہے کافی کافی پینے کے ساتھ ہماری باقی چیزوں میں بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے کافی کے بے شمار استعمال میں پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں تو یہاں بھی ہم نے صرف ایک چمچ کافی لینی ہے میرے پاس یہاں بھی چھوٹا پیکٹ تھا تو میں پورا پیکٹ لے لوں گی آپ لوگوں کے پاس اگر دوسری کافی ہے تو آپ لوگوں نے ایک چمچ کافی کا لے لینا ہے کافی جو ہے نا آپ لوگوں نے بالکل باریک والی لینی ہے ان تمام چیزوں کو جو ہے نا ہم اچھے دیکھے سے مکس کر لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی آپ کو ایسے چیز نہیں بتائی جو بزار سے مہنگے مہنگے پیسوں کے لے کے ہیں تمام چیزیں جو ہیں گھر میں ہر ٹائم ہماری فریج میں موجود ہوتی ہیں اگر آپ کی اپنی شادی ہے یا آپ نے کسی کی شادی پر جانا ہے اور آپ نے صبح جانا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ نے رات کو یہ ماسک لگا کے سو جانا ہے اتنا بیس ریزلٹ ہے اس کا بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کوئی بھی آپ کے پاس پیلو اف ماسک ہے وہ آپ لوگوں نے لے لینا ہے کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ والا لینا ہے کوئی بھی آپ کے پاس پیلو اف ماسک ہے آپ لوگوں نے وہ لے لینا ہے میرے پاس یہاں پہ کوکمبر کا پیلو ماسک صرف ایک چمچ جو ہے نا یہ پیلو ماسک ہم لوگوں نے اس میں شامل کرنا ہے بہت بیس تھا یہ ہمارا ماسک تیار ہو رہا ہے تمام چیزیں جو ہے ہمارے گھر میں مجود ہوتی ہیں پیلو ماسک کا صرف استعمال آپ لوگوں نے بہت تھوڑا سا کرنا ہے بلکل زیادہ نہیں کرنا ہے صرف ایک چمچ کا استعمال میں نے آپ لوگ سامنے کیا ہے اس کے بعد یہ جو ماسک ہے آپ لوگ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور ہفتے میں یا مہینے میں کتنی بار استعمال کر سکتے ہیں تمام تفصیل آگے چل کے آپ لوگوں بتاؤں گی لیکن اگر آپ لوگوں کو فوری ریزرٹ چاہیے تو آپ لوگوں نے یہ لازمی ٹرائے کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا آپ اپنے چہرے پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ اپنے پاؤں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھ کے پریشان نہیں ہونا کہ یہ بہت زیادہ پتلہ ہے یہ بلکل بھی پتلہ نہیں ہوگا جب یہ خوشک ہوگا درائے ہو جائے گا تو یہ بہت زبردستہ ایک ماسک کی صورت لے لے گا تو یہاں پہ جو آئے میں آپ لوگوں کو اپنے ہاتھ پہ ٹرائے کر کے دکھا رہی ہوں آپ اپنے چہرے پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اپنے پاؤں پہ اپنے ہاتھوں پہ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے چہرے کی ٹیننگ کو آپ کے ہاتھوں پہ جھوریوں کو ختم کرے گا سب سے بڑھ کر جو ہے نا اگر آپ ہیئر ریموف کرنا چاہتے ہیں تو یہ ماسک آپ کے ہیئر ریموف بھی کر دے گا تو یہاں میں نے آپ لوگ سامنے لگایا ہے اور جیسے ہی میں نے لگایا ہے تو میرے مسام جو ہیں قصہ اپن ہونے لگے ہیں ریزلٹ دیکھیں بغیرہ آپ لوگوں نے ویڈیو بن نہیں کرنی تو یہاں پہ آپ لوگ سامنے ہیں کہ فوری اس نے ریزلٹ دکھانا شروع کی ہیں ابھی جبکہ یہ ڈرائر بھی نہیں ہوا تو ہم اس کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں گے جب یہ اچھے طریقے سے ڈرائر ہو جائے گا تو پھر میں آپ لوگ اس کا ریزلٹ بھی دکھاؤں گی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے طریقے سے ڈرائر کر لیا ہے کچھ اس طرح کی اس کی شیپ آئے گی آپ کے چہرے پہ یہ آپ کے ہاتھوں بھی جتنی میں جھولیاں ہوں گی تمام ختم کر دیں گی آپ انگلیوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا یہ پیل آف ماسک بنا ہے بہلکل آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ پیل آف ماسک نہیں منگیا آپ لوگوں کے سامنے ہر چیز میں نے ڈالی ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے جائے یہ ماسک میں اب آپ کو اتوار کے دکھاؤں گی ریزلٹ اے ٹو زیڈ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میرے ہاتھوں پہ اور میری بازو میں کتنا فرق آیا ہے آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں جہاں تک میری بازو میں ماسک لگا تھا وہاں والی بازو اور پیچھے والی بازو میں آپ فرق دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں نے بس اس طریقے سے جانا اوپر والی سائیڈ پہ اس ماسک کو اتارنا ہے اگر آپ چہرے پہ لگا رہے ہیں تو چہرے پہ بھی آپ لوگوں نے اس طریقے سے اتارنا ہے تھوڑی سی آپ لوگوں پین ہوگی کیونکہ یہ ماسک جو ہے آپ لوگوں کے ہیر بھی سا سا ریموف کرے گا بہت زبردست ماسک ہے آپ لوگ اس ماسک کے بعد کسی بھی فیشل کی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ لوگوں نے اگر شادی پہ ایڈجنٹ جانا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بس یہ ماسک تیار کرنا ہے اور لگانا ہے آپ لوگوں کو کوئی بھی فیشل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہاں پہ جو ہے نا آپ لوگوں نے بہت آرام سے اس کو اتار دینا ہے ہلکی سی پین ہوگی کیونکہ یہ آپ کے ہیر بھی ریموف کرے گا بلکل زیرو کاؤس جو ہے نا ماسک میں آپ لوگوں کو آج بنا کے دکھا رہی ہوں آپ لوگوں نے لازمی اس کو ٹرائے کرنا ہے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہارنفل ہو یا آپ کی سکین کو خراب کرے آلو ٹوماٹر کافی ہم کھاتے بھی ہیں استعمال بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ماسک کو اتار لیا یہاں تک کہ میں نے اپنے ناخنوں پہ بھی اس کو لگایا تھا یہ ناخنوں کی بھی بہت اچھی طریقے سے صفائی کر دیتا ہے تو اب ماسک میں نے اتار لیا تھا اور ہاتھ جو ہے میں نے اپنے اچھے طریقے سے واش کر لیا ٹھنڈے پانی سے آپ یہاں ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو میرے ہاتھوں کی چھٹے مسام کھولے بھی نظر آ رہے ہوں گے تو جی جگہ میں نے ماسک لگایا تھا وہاں ہی جگہ دیکھ لیں وہاں سے تمام ہیر بھی رموو ہو چکے ہیں آپ میرے مسام دیکھ سکتے ہیں آپ تو میرے ہاتھ کتنا کلین ہو گیا کتنی ٹیننگ تھی میرے ہاتھ پہ بلکل صاف سترہ ہو گیا خاص طور پہ جو ہے نا میرے ہاتھوں میں جتنی جھوریاں ہو گئے نا تھی وہ ختم ہو گئی ہیں بہے رموو ہو گئے ہیں بہت بیسٹ وائٹننگ ماسک ہے یہ آپ لوگ بزار سے وائٹننگ ماسک بے شمار پیسوں گے لے کے آتے ہیں آپ لوگ یہ تیار کرنا ہے یہ آپ لوگ بے شمار فائدے کرے گا وائٹننگ کرے گا جھوریاں ختم کرے گا ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ اپنے چہرے پہ ہاتھوں پہ پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی ہارنفول چیز نہیں ہے آپ کی سکن کو نقصان نہیں کرے گی آپ لوگوں نے لازمی اس کو ٹرائے کرنا ہے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے بلکل زیرو کاس آج آپ لوگ کو وائٹننگ ماسک ہیر رمووین ماسک آپ کی سکن پہ ٹیننگ ہے تو اس کو ختم کرنے والا ماسک ایسی بے شمار فائدے اس کے آپ لوگوں کو میں بتا چکی ہوں تو آپ لوگوں نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے سب سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے کل ملوں گی نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا رکھے خیال اللہ